موسیقی اللہ کا کرم تھا صدخہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اولیاء اللہ کی دعائیں تھیں شیخ ابول حسن شادلی کا خاص کرم تھا میرے عزیز دوستو اور بزرگو اس ملک میں ہمارے وطن عزیز کو جس کو ہمارے بزرگوں نے اپنے خون پسینے سے اس کانگریزوں کی غلامی سے آزاد کروایا جس میں اللہ ما فضل خیر آبادی کی عظیم قربانی جنہوں نے کالا پانی کی سزا کو خبول کیا وہیں آپ شہید ہو گئے آج وطن عزیز میں ہم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کی بیٹیاں ہجاب کیوں پہنتی ہیں ہجاب کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں یہ تو آپ کی بیک ورڈ نس کی پسماندگی کی نشانی ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہجاب پہنتے اس لیے ہیں کیونکہ خوران میں اللہ نے حکم فرمایا اور ہجاب بھارت کے سنبیدان میں بھارت کے آئین کے مطابق رائٹ ٹو چوائس ہے میری پسند ہے بھارت کے آئین میں کلچر رائٹ ٹو کلچر ہے ٹیزیب کا حصہ ہے ہم اس لیے پہنتے ہیں اگر سر پر کوئی ہماری بیٹی ایک کپڑا پہنتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے اپنے دماغ کو کبر کر لیا مگر یہ ہمارے ملک میں بہت سے لوگ ہیں چاہے وہ رسس کی آئیڈیالوجی سے متاثر ہوں یا اپنے آپ کو بڑا پروگریسف کہتے ہیں سب کہتے ہیں کہہ رہے ہیں ہجاب کیوں پہننا ہم ان سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہم آپ کو بول رہے ہیں ہماری طرح شیروانی ٹوپی پہنو کہ ہم آپ کو بول رہے ہیں کہ جو ہمارے مہمان مقرر ہے ان کی طرح لباس پہن لو آپ لباس پہنو جو لباس آپ کو پہننا ہے پہنو مگر ہماری بیٹیاں پہنتی ہیں ہماری بچیاں پہنتی ہیں تو آپ کو بڑی تکلیف نہیں مسلمان اپنے گھر میں بچیوں کو زبردستی کرتے ہیں بچیوں کو زبردستی کرتے ہیں کہاں کرتے بتاؤ نہیں وہ چھ سال کی بچی کی فوٹو ہے ارے وہ چھ سال کی بچی کی فوٹو ہے وہ پینا دیا ہوں گے اچھی دیکھتی بول کے مگر کیا زبردستی کرتے ہیں نہیں آپ زبردستی کرتے ارے زبردستی کیسا کرتے ہیں ہیدراباد کی سڑکوں پر سب سے خطرناک موٹر سائیکل اور گاڑی کوئی چلاتا ہے تو ہماری بہنیں چلاتی ہیں مرقے کے ساتھ کبھی ان کے پیچھے موٹر سائیکل گاڑی لے کے نہیں جانا آپ میں خود گواہ ہوں اس کا ہمارے ڈریور صاحب کو بولتا ہوں میان ذرا ایتیات سے محترمہ گاڑی چلا رہے اب یہ لوگ جو دلی کے ٹی وی سٹوڈیو میں بیٹھ کے بولتے ہیں ایک دن ان کو بچی کے پیچھے موٹر سائیکل پر بٹھاتا ہوں ہیلمٹ پینا کے ہماری بیٹی تم کو کیسا چلاتی تم کو پتا چلے گا کہ کتنا جوز جبر اس کو کیا جا رہا ہے کتنی زبردستی کی جا رہی ایسا موٹر سائیکل جاتی کہ سرات مستقی میں ناکو رائٹ نہ لے سیدھا بس آپ بھورے نہیں مسلمان بچیوں کو زبردستی کرتے دراتے کہاں ڈراتے کون ڈرتا آج کے زمانے میں کہ ہماری بچیاں ڈاکٹر انجینر ایم بی اے ایم سی اے نہیں پڑھ رہی ہیں بھارت کو مضبوط نہیں کر رہی ہیں نہیں نہیں یہ یہ کیا بات ہے اگر اچھا اب آپ اسکول میں کرناٹکہ کے سکول میں بی جے پی شروع کیے اور کیا بولتی ہے کہ اسکول کے اندر آپ جاؤ ہجاب پہن کے مگر کلاسروم میں نہیں جا سکتے یہ کیا بات ہے کلاسروم میں کوئی سکھ لڑکا اپنی پگڑی پہنے گا کلاسروم میں عیسائی بچی وہ کراس پہنے گی ہماری ہندو بھائی کی بیٹی یا ان کی بہن ویبوتی لگائے گی مگر یہ اب یہ چار سکول کو گئے ایک عیسائی ایک سیکھ ایک ہماری ہندو بیٹی ایک مسلمان کی بیٹی تین کلاسروم میں چلے گئے تین کلاسروم میں چلے گئے چہتی کے پرے نہیں ہجاب اتارو اب ان تین پر کیا سوچتے ہوں گے مسلمانوں کے بارے میں یہ چودہ پندرہ سال کے بچیاں ہیں یہ بچے ہیں یہ ملک کا مستقبل ہیں بھارت کا مستقبل ہیں وہ تینوں نے سمجھیں گے کہ نہیں یہ ہم سے کم تر ہے اس لیے اس سے کہا جارہ ہجاب اتارو اس لیے اس سے کہا جارہ ہجاب اتارو میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے بتائی آپ بھارت کا آئین میں ہم کو اختیار ہے کیا بھارت کے فنڈمنٹل رائٹ سکول کی گیٹ کے اوپر ختم ہو جاتے نہیں ختم ہوتے میرا فنڈمنٹل رائٹ دنیا دی حق باقی رہتا ہے میں پہلے بھی کہا آج بھی کہہ رہا ہوں بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوئی پیٹ میں درد ہوا دل میں تکلیف ہوئی راتوں میں نین ہی آئی جب میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ میری زندگی میں نہیں تو میری زندگی کے بعد یہ ایک دن اس ملک کی وزیر آزم ایک ہجاب پہنے والی مسلمان لڑکی بنے گی اور انشاءاللہ بنے گی آپ دیکھنا ان کو بڑی تکلیف ہوئے ہیں ایسا بولتے ہیں ملہا کیوں نہیں بولنا میرا خواب ہے برائی کیا ہے اس میں مگر آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہجاب کیوں پہنتے ہجاب نہیں پہنا پھر کیا پہننا بکنی پہننا وہ بھی پہنو آپ میرے کو اختیار آپ کو اختیار ہے آپ کا کام ہے میں میرا کام کرتا ہوں آخر کیوں چاہتے ہیں آپ کہ میری بیٹی ہجاب نکال دیں آخر کیوں چاہتے ہیں آپ کہ میں داری نہ رکھوں آخر کیوں چاہتے ہیں آپ کہ میرے پر اسلام اور مسلمانوں کی تیزیب باقی نہ رہے اور آپ کو معلوم کہ باکسنگ فیڈریشن یہ خانون منا دیا کہ اگر کوئی باکسنگ کرتی ہے عورت وہ ہجاب پہن کے باکسنگ کا میچ لڑ سکتی ہے باکسنگ کا باسکٹ بال کلتی ہے تو ہجاب پہن کے باسکٹ بال کل سکتی ہے یہ ہی ہورے نہیں کہ کیوں پہنتے ارے میری بیٹی پہنتی ہے اس کا اختیار ہے آپ کو کیوں تکلیف آپ جو چاہے پہنو میں جو چاہے پہنتا ہوں نہیں آپ پہنیں گے تو دوسروں پر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا اگر ایک مسلمان ایک ہندو بچی کی تیزیب کو دیکھے گا سمجھے گا ایک ہندو بیٹی مسلمان کی تیزیب اور مذہب کو سمجھے گی ایک عیسائی ایک مسلمان کی تیزیب کو سمجھے گا مسلمان عیسائیوں کی تیزیب کو سمجھے گا ایک سکھ ہندو عیسائی اور مسلمان کی تیزیب کو سمجھے گا یہ ملطا خطور ہوگا سب بولتے ہیں مل کے رو کیسا مل کے رہیں گے جب ایک دوسرے کو نہیں پہچھانیں گے جب معلومات ہوں گی ایک دوسرے کے بارے میں تو سمجھوتا ہوگا اور بھارت طاقتور ہوگا یہی بچے کل اس ملک کے لیڈر بنیں گے اس ملک کی اس ملک کو لے کر آگے بڑھیں گے اس ملک کا مستقبل یہ سکول کے بچے ہیں آج مگر آپ ان سے ہی کہہ رہے ہیں نہیں ہجاب نہیں پہنے آج ایک سپریم کورٹ کے جد صاحب نے کہا انہیں کہا کہ مسلم لڑکیوں کو رائٹ ٹو چوائس ہے انہیں کہا کہ مسلم لڑکی جب گھر میں ہجاب پہنتی ہے گھر کے باہر ہجاب پہنتی ہے تو سکول میں کیوں نہیں پہنے گی یہ اس کی دگنیٹی کا مسئلہ یہ اس کی پریویسی کا مسئلہ ہے جسٹیس ڈھولیا صاحب نے کہا جسٹیس ڈھولیا صاحب نے کہا کہ یہ مسلمان بچیوں کے تعلق سے کہا کہ کچھ نہیں ہے سوائے چوائس کے یعنی آپ کی پسند آٹیکل فورٹین اور نائنٹین کا حوالہ دیا مگر جو ٹی وی پر لوگ بیٹھتے ہیں ان کو نہ آٹیکل فورٹین کی فکر نہ نائنٹین کی فکر نہ چوائس کی فکر نہ کلچر کی فکر نہ رائٹ ٹو پریویسی کی فکر نے آپ نہیں پیننا تم یاد رکھو جب تک اللہ ہم کو زندہ رکھے گا ہم اپنے مذہب پر چلے گے کیونکہ بھارت کا سنبیدان ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے ہم تمہارے بولنے پر اپنے بچیوں کی جاب نہیں نکالیں گے ہم تمہارے بولنے پر داریاں نہیں کٹائیں گے ہم تمہارے ظلم کی آگئے اپنی تمام تہذیب کو خربان نہیں کریں گے میں بی جے پی آر ایس ایس کے لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ رشیہ تھا سوویٹ یونین تھا ازبیکستان تاجکستان کزکستان یہ تمام اس وقت کے سوویٹ یونین میں تھے میں نے مولا خالد صفیف رحمانی کے سفر نامے میں پڑا جب ازبیکستان گئے تو انہوں نے لکھا کہ آج سے بیس پچیس سال پہلے اگر کوئی بھارت سے ازبیکستان جاتا تو کہتے تھے کہ ہم کو تم بھارت سے کچھ مطلعہ ایک خوران کی کافی لکھے دو کیونکہ وہاں پر سوویٹ یونین میں تمام چیزوں وہی بخارہ امام بخاری کی سرزمین وہ شاہ نغبن کی سرزمین آج وہاں پر مدر سے آباد ہے وہ مدر سے آباد ہے تو آپ کے فیصلوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ہماری بیٹیاں اپنی مرضی سے اجاب پہنتی تھی پہنتی رہیں گے انشاءاللہ کیونکہ بھارت کا آئین بھارت کا سمیدان اجازت دیتا ہے خران کریم میں اللہ سور احضاب میں سور نور میں فرما دیا ہے ہم تمہارے بولنے پہ اپنا دین کا سمجھوتا نہیں کریں گے یاد رکھو تم کو جو پہن نا ہے پہن ہم کو جو پہن نا ہم پہن یں گے اور پھر کیا بولتے نہیں ایران میں تو بچیاں بالا کٹ رہے اب ایران سے میرے کو کیا کرنا ہے ہم کو ایران سے اتہی مطلب ایک حیدر آباد میں خالی ایرانی چائے ہم پیتے ایران سے کیا مطلب ہم کو نہیں ایران میں بالا کٹ رہے آپ بھی کٹ لو میرے کو کیا کرنا تو بچیوں سے محبت بھارت کی بچی سے محبت نہیں ہے بھارت کی بچی سے پہلی محبت ہونی چاہی یہ بھارت کی شہری ہے ایران کی بچی سے بڑی محبت ماں سے بڑھ کے چاہی پاپا کٹنی کا الہی ایران میرے کو کیا کرنا ایران سے ایران میں ہو رہا بھارت میں کیا رہا وہ بتاؤ آپ موڑی سے پوچھو ایران میں کیا رہا بولو وہ بھارت سرکار کا کام ہے ایران میں جو محبت وہ فلسطین میں جو گھرہ توڑے جا رہے وہ فلسطین میں معصوم دس سال کے بچوں کو گولیاں ماری جا رہی بیت المقدس کے تقدس کو پانال کیا جارہا کہ تمہاری زبانیں بند کیوں ہو جاتی ہیں جب بیت المقدس اور مزید اقصاء کا نام آتا اگر ایران کی محلاؤں سے محبت ہے تو فلسطین کے بچوں سے کیوں محبت نہیں ایران کے محلاؤں سے محبت ہے تو بھارت کی بیٹیوں سے کیوں محبت نہیں ہے تم کو یہ کون سی راشترا وعد ہے کون سے محبت ہے کہ ایران کی بچوں سے محبت اور بھارت کی بیٹیوں سے نفرت یہ تمہاری محبت ہے اگر ان کو اختیار ہے نقاب ہجاب نہیں پہننے کا چادر نہیں پہننے کا تو یہاں بھی بچوں کو اختیار ہے ہجاب پہننے کا چوئیس اگر ماں نہیں تو یہاں تو ہے